پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ تَرَا لَهُم مِّن بَاقِيَةٌ اللہ رب العالمين نے فرمایا کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے فرعون اور اس کے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں اُلٹ دی گئی انہوں نے بھی خطائے کی یعنی اللہ رب العالمین قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے کچھ قوموں کا ذکر کیا پہلے تو قوم سمود کا ذکر کیا پھر قوم عاد کا ذکر کیا اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اور قوم کا ذکر کیا جو قوم فرعون ہے یعنی ایسی سرکش قوم جو اللہ رب العالمین کی نافرمان قوم تھی ملک مصر میں فرعون پیدا ہوا جس نے انا ربکم الاعلا کا دعوی کیا کہ میں تمہارا سب سے اعلی بلند رب ہوں جس کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ بن عمران کو بھیجا ان کو بہت سارے معجزات دیئے تاکہ وہ اس کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے لیکن اس نے بھی کفر کی رائے اختیار کی اللہ تعالی نے بھی اسے غرق کر دیا اسے ہلاک کر دیا اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا اسی طرح اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ بہت سی قوموں نے غلطیاں کی خطائیں کی اللہ تعالی نے ان کی بستیوں کو اُلٹ پلٹ کر کے رکھ دیا اللہ رب العالمین ان آیتوں میں اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو تم ایسے نہ کرنا جیسے ان پہلے کی قوموں نے کیا آج ہمارے آج ہم لوگ بلا بیٹھے خود میں آپ تمام لوگ قیامت کے دن کو بلا بیٹھے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے قیامت تو کبھی آنے والی ہی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بنی ہوئی ہے اسی لئے آج ہم لوگ دین سے غافل ہے دنیا میں لگے پڑے ہیں مال کمانے میں لوگوں کے ساتھ مطالقات کو جو ہے بہتر سے بہتر بنانے میں کس لئے؟ صرف مال اٹنے کے لئے اس لئے نہیں کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اچھا ہی کا خیر کا نہیں تاکہ ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے ان سے ہمارا کوئی کام ان سے نکل جائے ہم اچھا بن رہے ہیں لوگوں کے سامنے ہاں دنیاوی لالچ میں یاد رکھیے یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہم نہیں ہیں بل تؤسیرون الحیات الدنیا والآخرت خیروا بقا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو عزیز بھائیوں یاد رکھو اللہ تعالی نے ان آیتوں میں مجھے اور آپ کو اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے کہ دنیا میں رہ کر کہ قیامت کو نہ بھول جاؤ بہت ساری قومیں تھی جو قیامت کو بھولا بیٹھی لیکن اللہ تعالی نے ان کا کیا انجام کیا اس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا اب یہاں سے آگے اللہ تعالی قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرے گا کہ قیامت کے دن انسان کے حالات اس کے اعمال کے مطابق ہوں گے ہمارے اعمال کیسے ہیں اللہ سے غافل ہو کر کہ ہم نے اعمال انجام دیئے اللہ کو یاد رکھ کر کہ ہم نے اعمال انجام دیئے تو ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہمارا حال ہوگا جس کا ذکر ہم لوگ آخرت کے سیکشن میں کنٹینیو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس کس حالت میں قیامت کے دن ہوں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف واقعات دیکھ رہے ہیں آج انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زود اور تقویٰ پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جب میں پڑھ رہا تھا تو بہت شاندار واقعہ بہت جاندار واقعہ تاریخ الاسلامی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو صحیح کتاب نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر میں کچھ کھانے پینے کا سامان لائیا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کھانے کو باٹ دیا جائے اس کھانے کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کو مقاطب کرتے ہوئے فرمایا دیکھئے کیسے تقوی زہد دیکھئے حضرت عمر کا کہ کتنا اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دل میں تھا پورا کھانا آیا چادر میں سارا کا سارا کھانا بٹوا دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو خوب جانتا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں ان لوگوں کا رزاق نہیں ہوں میں نے ان لوگوں کو نہیں کھلایا کھلانے والا تو تو ہے ہاں میں ان لوگوں کا رزاق نہیں ہوں نہ خود کو ان لوگوں پر ترجیح دیتا ہوں میں تو صرف اپنا کھانا لے کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے ساتھ شریک ہو کر کے کھانا چاہتا ہوں پیٹ میں نہ ڈال دو معدان جو راوی ہے اس واقعے کے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی مال سے اپنے ذاتی پیسے سے ایک پیالہ بنوایا اور پھر اپنے ذاتی پیسے سے جو ہے کھانے پینے کا سامان خریدا ہاں منگوایا اور پھر اس پیالے میں رکھا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تناول فرمایا آپ نے کھایا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے کھائیں ایسا نہیں کہ وہ امیر المؤمنین ہے تو ان کے لئے الگ دسترخان لگے گا ہاں دوسرے ریایہ ہے تو ان کے ساتھ الگ دسترخان لگے گا بلکل بھی ایسا نہیں یعنی ان لوگوں کے اندر آخرت کا ڈر تھا میں آپ کو بتاؤ مناقب عمر جو ابن الجوزی کی کتاب ہے اس میں علمہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اپنے محاسبے کا ایک طریقہ نقل کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات ایسا کرتے تھے کہ آگ جلاتے اور اس آگ کے قریب اپنے آپ کو لے جاتے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کے کہتے یابن الخطاب ہل لکا علا هذا صبر کہ اے عمر من خطاب اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس آگ کے جلانے پر صبر کر سکتا ہے تو سوچ جب یہ آگ پر تو صبر نہیں کر سکتا تو وہ آگ جو آخرت میں اللہ رب العالم نے جہنم میں تیار کر رکھی ہے اس پر کیسے صبر کر پائے گا لہذا یہ اپنا محاسبہ کرنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے تاکہ اپنے آپ کو برائیوں سے غلطیوں سے گناہوں سے محفوظ رکھ سکے میں اور آج آپ کتنا محاسبہ کرتے ہیں اپنا ہم کتنا سوچتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا برے اعمال کیے کیا کیا اچھے اعمال کیے کتنا ہم جہنم کو یاد کر کے روتے ہیں کتنا ہم جنت کی خواہش میں نیک اعمال کرتے ہیں یہ میرے اور آپ کے لئے سبق ہے ہم سیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت سے خلفاء راشدین کی صیرت سے میں اور آپ سیکھیں کہ کیسے وہ اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باخلاق بنائے آخرت کو یاد کرنے والا بنائے جہنم کو یاد کر کے رونے والا بنائے جنت کی خواہش میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا بنائے آمین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں